اسلام علیکم میں محمد صغیر بی پی ایسی پاسٹ پیپرس کی محط کے ساتھ پیپر ہے جی ہمارے پاس سٹور افیسر بی ایس سکسٹین دوہزار بائیس کا ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کہہ جائے پیپر نمبر ہے جی ایک سو چھے فاسٹ کویسٹن لیتے ہیں اس کا ایک کلاس ایچ سٹوڈنٹ لرنز ای فارن لینگویج ایک کلاس کے اندر ہر سٹوڈنٹ کو ایک ریئرول کی زبان سیکھنی ہے یہ جو تھری ہے نا یہ ٹھیک کر لیں یہ ہے جی تھری فیفت تین بٹا پانچ ہوگا تھری فیفت لرنز سپینیش وان فورت لرنز اٹیلین اینڈ ریمیننگ ویل بی لرننگ فرنچ وٹ پرسنٹ آف کلاس اس لرننگ فرنچ تو فرنچ کتنے پرسنٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے بتانا ہے ایک کلاس کے اندر ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں تھری فورت آف کلاس سپینیش سیکھتے ہیں تھری فیفت آف سوری تھری فیفت آف آف کا ملٹیپل ہے ہنڈرڈ ٹوٹل کا اس کے بعد ون فورت جو ہے وہ اٹیلین سیکھتے ہیں اس کو بھی پلس کر لیں ون فورت آف ٹوٹل اس کے بعد کہتا ہے جی ریمیننگ ویل بی لرننگ فرنچ جو ریمیننگ ہے وہ فرنچ ہے فرنچ سیکھیں گے اس کو بھی ایڈ کر لیں یہ ٹوٹل ملا کے یہ پوری کلاس بنتی ہے پورے سٹوڈنٹس بنتے ہیں تو اس کو آپ ہنڈرڈ کے ایکول کر دیں کیونکہ ہم نے اس کی کلاس کے سٹوڈنٹس کی جو تداد ہے وہ ہنڈرڈ فرز کر رکھی ہے اب اس کو کاٹیں گے تو یہ ہو جائے گا بیس اس کو کاٹیں گے تو یہ ہو جائیں گے پچیس بیس تین ساٹھ ہو جائے گا پچیس ایک پچیس پلس ایف ایکولز ٹو ہنڈرڈ ایف فرنچ والے بچ جائیں گے ہنڈرڈ مائنس ساٹھ اور پچیس ہوتے ہیں ایٹی فائیف ایٹی فائیف دوسری طرف جا کے ہو جائے گا مائنس اور پھر بچ جائیں گے پندرہ اب یہ ہنڈرڈ میں سے پندرہ تعداد ہے ہم نے پرسنٹیج بتانی ہے تو ہنڈرڈ میں سے اگر پندرہ ہے تو یہ پرسنٹیج پندرہ ہی ہوگی ادھروائز ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ٹوٹل ہم نے فرض کیے تھے پندرہ اور ایف ہمارا نکلایا جی ٹوٹل ہم نے ہنڈرڈ فرض کیے تھے اور ایف ہمارا نکلایا جی پندرہ پر سوری پندرہ تو ہم اس ہنڈریڈ کو پرسنٹیج میں کروائیڈ کرنے کے لیے اگر ہنڈریڈ پرسنٹ لکھیں کیونکہ یہ ہمارا ٹوٹال ہے اور ٹوٹال is always ہنڈریڈ پرسنٹ تو دن جو ہمارا پندرہ ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوگا وہ ہوگا ایکس تو ایکس آ جائے گا ادھر ہنڈریڈ پرسنٹ ملٹیپلائے ہنڈریڈ اوور ففتین ہے ففتین اوور ہنڈریڈ کر لیں یہ زیرو دو زیرو سے کٹ جائیں گے تو یہ پندرہ پرسنٹ ہو جائے گا اگر آپ کو پندرہ نکالنے کے بعد پندرہ پرسنٹ سمجھ نہ آئے تو یہ نیکس ٹپ کر سکتے ہیں ادھر وائز ضرورت نہیں ہے نیکسٹ قویسٹن ہے جی فرام ٹو تھاؤزنڈ ایٹ ٹو ٹو تھاؤزنڈ نائن دوہزار آٹھ سے دوہزار نو تک سیلز آف ای بک بکریزڈ بائی ایٹی پرسنٹ ایک کتاب کی جو سیل ہے وہ اسی پرسنٹ گر جاتی ہے اگر دوہزار دس کی جو سیل ہے وہ دوہزار آٹھ کی سیل کے برابر ہو جائے بائی وٹ پرسنٹ دیڈ ڈیڈ انکریزڈ فرام نو ٹو ٹین یعنی دوہزار دس کے اندر جب دوہزار آٹھ کے ایکول ہو جائے گی جو کہتا ہے نو سے دس تک جو انکریز ہوا ہے اس کی پرسنٹ جاتا ہے لیٹ سیل ان ٹو تھاؤزنڈ ایٹ آپ کر دیں ہنڈریڈ یہ ہم نے لیٹ کیا ہے تو پھر دوہزار نو میں کیا ہوگا سیل آف ای بک ڈیکریزڈ بائی ایٹی پرسنٹ تو ان ٹو تھاؤزنڈ نائن اب اس کی ایٹی پرسنٹ ڈاؤن ہوئی ہے تو وہ کیسے ہوگی ہنڈریڈ مائنس ایٹی پرسنٹ آف ہنڈریڈ اگلے سٹیپ میں ہنڈریڈ مائنس ایٹی پرسنٹ کا ایٹی آور ہنڈریڈ آف کا ملٹیپلائے ہنڈریڈ کا ہنڈریڈ دو زیرو سے دو زیرو تو بھو جائے گا ہمارے پاس ہنڈریڈ مائنس ایٹی وچھ ایکوال ٹو ٹوئنٹی ایٹ مینز کہ دوہزار نو کے اندر جو سیل ہے وہ ٹوئنٹی پر آگئی ہے پھر کہتا ہے ایف سیل ان ٹو دوہزار دس واز سیم ایز دوہزار ایٹ تو آپ لکھیں ان دوہزار دس ایکوال کر دیں دوہزار آٹھ کے وہ ہو جائے گی ہنڈریڈ کیونکہ اس کو ہم نے ہنڈریڈ فرض کیا ہے ہم نے اس کو ہنڈریڈ خود فرض کیا ہے تو ہوگا کیا وہ کہتا ہے بائی وٹ پرسنٹ ڈیٹ ڈیز انکریزڈ فروم دوہزار نو سے دوہزار دس تک یہ کتنے پرسنٹ بڑھی ہے تو جب بھی ہم نے انکریز کی پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس انکریز کا ہونا شرط ہے تو ہمارے پاس پہلے ہم انکریزیں نکالیں گے جب ہم انکریز نکال لیں گے پھر ہم اس کو پرسنٹیج میں آٹھ کریں گے تو آپ لکھیں انکریز انکریز کتنی ہویا جی بیس سے لے کر سو تک پہنچی ہے تو آپ لکھیں سو مائنس بیس برابر ایٹی تو یہ ایٹی ہوئی ہے انکریز ایٹی انکریز ہوئی ہے بیس سے ایٹی انکریز ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمارا ٹوٹل کیا ہے اس نے کہا دوہزار نو سے دوہزار دس کا فرق بتانا ہے تو دوہزار نو میں ہمارا ٹوٹل تھا بیس تو آپ بیس کو لکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ دوہزار دس میں ہنڈرڈ ہو کے جو انکریز نکلا ہے وہ نکلا ہے ایٹی تو ایٹی ہمارا کتنا ہوگا وہ ہوگا ایکس تو پرسنٹیج سے سوری زیرو سے زیرو کینسل اس کو کاٹیں وان ہو جائے گا اس کو کاٹیں فور ہو جائے گا ایکس برابر ہنڈر پرسنٹ ملٹیپلائے فور وچھ اس ایکول تو فور ہنڈرڈ پرسنٹ فور ہنڈرڈ پرسنٹ انکریز ہوا ہے سی اوپشن نیکسٹ پوستن لیتے ہیں ایک آرٹیکل کی جو پرائس ہے وہ بیس پرسنٹ کم ہوئی ہے in order to restore the reduced price to original value یعنی کہتا ہے اس کی کم ہونے والی قیمت کو original value سے compare کرنے کے لئے store brand کے اس کو دوبارہ اس کو برابر کرنے کے لئے how much how much must reduced price be increased جو کم ہونے والی قیمت ہے اس کو کتنے پرسنٹ ہمیں بڑھانا پڑے گا let let price equal to hundred اگر price پہلے hundred ہے تو اس میں cut کیا آ رہا ہے twenty percent یا ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کرتے ہم اس کو دوسرے method سے کر لیتے ہیں جس میں وہ کہتا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی salary 20% کم ہے دوسرے شخص سے تو دوسرے شخص کی salary پہلے سے کتنے پرسنٹ زیادہ ہوگی اس فارمولے سے تو ہم اس میں لکھیں گے increase کے لئے نکلیں گے ادھر cut ہے minus ہے تو آپ لکھیں گے x over hundred minus x multiply hundred percent کیونکہ کسی بھی عدد کو percentage میں convert کرنے کے لئے صرف percent نہیں لگاتے بلکہ hundred percent لگاتے ہیں یہ فارمولہ لگائیں گے اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ 20% increase ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے decrease کرنی ہے تو پھر ہم کیا کرتے پھر ہم یہاں پہ plus کر دیتے ادھر 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 increase کرتا تو ادھر plus کرتے ادھر decrease کیا ہے ہم decrease کر رہے ہیں تو آپ لکھیں twenty over hundred minus twenty multiply hundred percent تو آپ لکھیں جی twenty over eighty multiply hundred percent zero سے zero یہ کٹے گا one یہ ہو جائے چار چار کو ہندر سے کٹیں گے تو وہ ہو جائے twenty five percent twenty five percent یہ ہمارے پاس جواب ہوگا next question لیتے ہیں if heartbeat beats 72 times in one minute 72 bites کتنے minute میں پھر کہتا ہے how many seconds it beats two hundred and ten times 210 times کتنے second میں جائے گی یہ جائے گی x second میں مگر ابھی تک میں نے یہاں پہ one کیوں نہیں لکھا کیونکہ ادھر وہ پوچھ رہا ہم سے seconds میں ادھر one minute دے رکھا ہے تو ہم one minute کو multiple 60 کر کے seconds میں convert کر دے کیونکہ unit سیم ہوں گے تو پھر ہم یہ formula لگا سکتے ہیں لہذا one minute کا مطلب آئے 60 seconds تو 60 seconds میں 72 دفعہ x seconds میں 210 دفعہ x والی side کا جو اوپر جاتا ہے اور ایسی condition میں direct proportion چلے گی تو direct proportion کا بھی اوپر جائے گا تو آپ لکھیں x over 60 multiply 210 over 72 تو x براب 210 over 72 multiply 60 12 کے table سے کٹے یہ 5 دفعہ کٹے گا یہ 6 دفعہ کٹے گا اس کو 6 3 18 یہ چونکہ 21 ہے 3 بچ جائیں گے 0 سے پہلے 3 لکھیں گے تو وہ ہو جائیں گے 30 پھر یہ 5 دفعہ جائے گا تو یہ ہو جائیں گے یہ بھی کٹ جائے گا تو 5 5 25 5 3 15 اور 17 175 times 175 times 210 seconds میں دل جو ہے دھڑکے گا پرسن باؤٹ کیمرہ روپیز 1800 اور سول پرسنٹ لاؤس ہاو مچ پرائس ہی فائنلی گاٹ اٹھارہ سو روپی کا کیمرہ ہے جو اس نے خریدا ہے اور دس پرسنٹ پر اس نے بیچا ہے دس پرسنٹ لاؤس پر اس کو نقصان ہوا ہے کتنے کا بیچا ہے غور ہنڈرڈ پرسنٹ اب اس کے آگے دو میتھرز ہے یا تو ہم پہلے اس کا ٹین پرسنٹ نکال کے اس ٹوٹل میں سے مائنس کر دیں یا پھر اپنے مائنس سیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ جب ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور دس پرسنٹ نقصان نکال دیں تو باقی کتنا بچے گا ہنڈرڈ پرسنٹ مائنس ٹین نائنٹ پرسنٹ تو آپ نائنٹ پرسنٹ جو ہے وہ فائنڈ کر لیں تو وہ ایکس ہو جائے گا پرسنٹ سے پرسنٹ زیرو سے زیرو ایکس ایکس ایکول ٹو اٹھارہ سو ملٹیپلی دس بٹا نو ہے نو بٹا دس نو ایک نو نو اور سات سولہ زیرو کا زیرو سولہ سو بیس روپے اس نے کمائے ہیں جی دس پرسنٹ نقصان کرنے کے بعد سولہ سو بیس روپے کمائے ہیں نیکس پرسنل لیتے ہیں ایک پروجیکٹ آف کنسٹرکشن آف ای بیلڈنگ ایک بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ کن بی کمپلیٹی بی ایک سو پچاس ورکر سن 40 ڈیز من اور ڈیز بٹ پروجیکٹ مینجر براؤ تھرٹی مور ورکر آف سولہ ڈیز آف مینی ڈیز ویل دا ریمین ورک بی فنیش ہم نے ریمین ورک کے بارے میں بتانا ان کے بعد ٹوٹل ڈیز ہیں جی 40 سولہ نکال دیں تو بچتے ہیں 24 بس 24 سے سٹارٹ کریں یعنی جب میرے پاس ورکر 150 ہیں تو میرے پاس ڈیز جو 40 ہے ہم نے ریمیننگ کا بتانا ہے تو میرے پاس بچتے ہیں 24 آپ سٹارٹ 24 سے کریں آپ شروع کے 40 سے ہی برکر 30 ہو جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے 150 پلس 30 یعنی کہ 180 لوگ ہو جائیں گے یہ کتنے دنوں میں کریں گے یہ x ڈیز میں کریں گے x کا سائن اوپر جاتا ہے من اور ڈیز کی جو ہوتی ہے پورشن always be inverse تو یہ inverse ہوتی ہے آپ لکھیں x بٹا 24 برابر 150 بٹا 180 0 سے 0 cancel کر دیں x برابر 15 بٹا 18 multiply 24 3 time 4 time 3 5 15 ہو جائیں گے 4 5 20 یعنی جو remaining work ہے جو remaining work جو 150 لوگ 24 دنوں میں کر رہے تھے وہ 180 لوگ 20 دنوں میں کریں گے 20 دنوں میں B option next question لیتے ہے 30% of a number 1 subtracted from 91 یعنی 91 میں سے 30 percent of number number let number be x 91 میں سے اگر number کا 30 percent نکال دیا جائے تو کہتا ہے the gives the number itself result بزاتے خود number ہوتا ہے find the number number ہم find کرنا موجود ہے تو یہ 10 رہے گا 10 کا x سے multiply کریں گے تو 10 x اب اس 10 کو اس پہ divide کریں 1 ہو جائے گا 3 سے multiply کریں تو 1 3 3 ہی ہوتا ہے 3 x next step میں آپ اس کو 13 x بٹا 10 برابر 91 کریں گے آگے ہم اس کو یہاں پہ لے آتے 91 multiply 13 بٹا 10 ہے 10 بٹا 13 برابر x کر دیں 13 7 91 ہوتا ہے تو 10 7 70 70 number ہمارا 70 بی آپشن نیکس پسٹن لیتے ہیں if x is equal to 0 5 y is equal to 0 2 then the value of under root 6 multiply 3 y کی power x یہ ہم نے find کرنا ہے میں قیمت پوٹ کرتا ہوں under root 0 6 multiply 3 multiply y 0 2 x جو power میں ہے 0 5 5 اگلے step 0 6 multiply 3 2 6 6 اشاریہ کے بعد ایک رقم ہے لہاں پہ اشاریہ لگا دیں ادھر یہ جو 0 5 ہے اس کو ہم 1 2 لکھ دیتے ہیں 1 2 تو power 1 2 ہو جائے گی اس کے بعد under root 0 6 multiply اس power 1 2 کو بھی ہم under root لکھ دیتے ہیں تو اب یہ دونوں same ہو جائیں گے it means it means اگلے step میں آپ اس کو 1 کے نیچے لکھ دیں اس کے بعد آپ اس کو 0 6 کا square بنا دیں square اور under root cancel ہو کے 0 6 باہر آ جائے گا be option next question لاتے ہے average of 6 number is 30 3 numbers کی average 30 ہے if average of first 4 is 25 and that of last 3 is 35 4 number جہاں پہ غور کرنے والی چیز ہے number کے ہم لائن ڈال دیتے 1 2 3 4 5 6 یہ کوئی 6 number ہے جن کی average ہے جی average of 6 n وہ ہے 30 ایسی condition میں آپ نے sum last me find کرنا ہے تو آپ لکھیں sum of 6 n 30 multiply 6 equals to 180 اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہتا ہے جی پہلے 4 کی average average of first 4 وہ ہے جی 25 پھر ان کا sum بھی نکال لیں وہ ہو جائے گا 25 multiply 4 برابر 100 اس کے بعد وہ کہتا ہے last 3 کی average تو آپ لکھیں average of last 3 وہ اس نے بتا ہے 35 اس کا بھی sum کر لیں 35 multiply 3 105 अब ذرا گوھر کی 6 کا sum یہ ہے پہلے 4 کا sum یہ ہے دوسرے 3 کا sum یہ ہے تو total کا یہ sum ہو جائے گا 105 اور 205 question یہ ہے کہ چوتھا معلوم کرنا ہے اب چوتھا کیسے معلوم کریں گے کیونکہ یہاں پہ غور کریں تو چلتا ہے کہ چوتھا عدد دو بار count ہوا ہے کیسے پہلے 4 میں ایک بار count ہو چکا ہے پھر last والے 3 میں بھی یہ ایک بار count ہو چکا ہے it means اگر 6 کا sum 180 ہے تو پھر یہ 7 عداد بنتے ہیں پہلے 4 اور آخری 3 اس میں یہ 4 دو دفعہ ہے اور 205 میں 200 100 پلس 105 205 میں یہ شامل ہے کیونکہ یہ دو بار ہو چکا ہے تو یہ دو بار add ہے ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ چوتھا کیا ہے 7 قسم میں سے 6 قسم نکال لیں یعنی کہ 7 قسم minus 6 قسم یہ بنے گا 25 یہ 25 وہ عدد ہے جو دو بار add ہے اور یہ چوتھا عدد ہے جو ہم نے یہاں پہ بتایا تھا اس کو آپ اس طرح بتائیں گے آپ آپ کھ بنتا ہے جی پیپر کمپلیٹ ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ